دنیا میں ایک کیڑا ایسا ہے جو کہ انسان کو صرف لپس کے اوپر کاٹتا ہے اور کیا آپ کو پتا ہے کہ دنیا میں ایک انسیکٹ ایسی بھی ہے جو کہ اگر کسی انسان کو کاٹ لے تو اسے نیند آنا ختم ہو جاتی ہے اور وہ چند دنوں کے اندر مر جاتا ہے ویل آج کس ویڈیو میں میں آپ کو دنیا میں موجود سب سے خطرناک ترین بگز کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں تو شروع کرتے ہیں اپنا کاؤنٹ ڈاؤن بورٹ فلائز دوستو یہ جو ٹائنی مکھی آپ دیکھ رہے ہیں فرس گلانس میں تو اسے دیکھر ایسا لگتا ہے جیسے یہ چھوٹی سی مکھی بلکل ہاملیس ہوگی لیکن اصل میں یہ دنیا کی سب سے خطرناک ترین مکھی ہے نارملی تو جب کوئی انسیکٹ انسان کو کاٹتی ہے تو وہ اسے اپنا ڈنگ مارتی ہے لیکن بورٹ فلائز ایسی مکھیاں ہیں جو کہ انسان کو کاٹنے کے ساتھ ساتھ اس کی جلد کے اندر اپنے انڈیں چھوڑ دیتی ہیں یہ انڈیں اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ انسان کو اپنی جلد کے اندر محسوس تک نہیں ہوتے لیکن سب سے ایریٹیٹنگ بات یہ ہے کہ یہ انڈیں انسان کی جلد میں ہی ہیچ ہو جاتے ہیں اور ان کے اندر سے چھوٹے چھوٹے کیڑے نکل آتے ہیں یہ ٹائنی لارواز انسانی جسم کے اندر ادھر ادھر چلنا شروع کر دیتے ہیں جسٹ ایمیجن کہ اگر سکن کے اندر کوئی کیڑا چل رہا ہو تو انسان کو کیسا محسوس ہوگا اس کے بارے میں تو سوچ کر انسان کا دل خراب ہو جاتا ہے لیکن بورٹ فلائس کے شکار بننے والے شخص کے ساتھ کچھ ایسا ہی معاملہ پیش آتا ہے حیرانگی کی بات یہ ہے کہ یہ مکی صرف انسانوں پر ہی نہیں بلکہ جانور اوپر بھی حملہ کرتی ہے اس کے ڈنگ سے انسان کی موت تو نہیں ہوتی لیکن سکن کے اندر پھیلنے والے لارواز کو ایک ایک کر کے جن سے باہر نکالنا پڑتا ہے اور یہ پروسیس اتنا ایریٹیٹنگ ہوتا ہے کسی کروانا تو دور کوئی انسان دیکھ بھی نہیں سکتا جائنٹ وارٹر بگ دوسرے یہ جو انسیکٹ آپ دیکھ رہے ہیں فرس کلاس میں تو اسے دیکھر ایسا لگتا ہے جیسی یہ کاکروچ ہے لیکن اصل میں یہ کاکروچ نہیں بلکہ پانی کے اندر رہنے والی ایک انسیکٹ ہے اور اس کا نام جائنٹ وارٹر بگ ہوتا ہے اس کی نہ صرف لوگ خوفناک ہوتی ہے بلکہ یہ دنیا کے سب سے خطرناک ترین کیڑوں میں سے ایک ہے یہ بگ ایک چھوٹی سی مشلی سے لے کر سامب تک کو کھا جاتی ہے مزگی بات یہ ہے کہ یہ اپنے سے کئی گناہ بڑے جانور پر بھی حملہ کر سکتی ہے اور چند سیکنڈز میں اسے بے بس کر دیتی ہے بل اگر اس کے ڈنگ کی بات کی جائے تو یہ بہت ہی خطرناک ہوتا ہے نوربلی یہ انسانوں پر حملہ نہیں کرتی لیکن اگر اسے انسانوں سے ذرا سا بھی خطرہ محسوس ہو تو یہ انہیں ڈنگ مارنے میں ایک پل بھی نہیں لگاتی سب سے پہلے تو جب یہ کسی کو کارتی ہے تو بندے کو بہت شدید درد ہونا شروع ہو جاتا ہے اس کی سکن بلکل ریڈ ہو جاتی ہے اور کیونکہ اس کا ڈنگ نہ صرف الرجی بلکہ انفیکشن بھی پیدا کرتا ہے صرف اتنا ہی نہیں بلکہ یہ درد اور الرجی کئی دنوں تک جاری رہتی ہے ویل یہ بگ ریلی بہت ارٹیٹنگ ہے کسنگ بگ دوستو یہ جو انسیکٹ آپ دیکھ رہے ہیں نام سے تو یہ کافی رومینٹک لگتی ہے لیکن یہ دنیا کی سب سے ڈیڈلیسٹ انسیکٹس میں سے ایک ہے انٹرسٹنگ فیکٹ یہ ہے کہ اسے کسنگ بگ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ انسانوں کو صرف لپس کی اوپر کارتی ہے اصل میں انسیکٹ جانوروں اور انسانوں کا خون چوستی ہے اور اسے انسانوں کا خون لپس پر چوستنے میں آسانی ہوتی ہے کیونکہ وہاں پر سکن کافی نرم ہوتی ہے اس کے علاوہ اگر جانوروں کی بات کی جائے تو یہ بگ جس بھی جانور کی باڈی کے ساتھ چپک جاتی ہے تو اس کی جان لے کر چھوڑتی ہے یہ نہ صرف انسانوں اور جانوروں کا خون چوستی ہے بلکہ ان کی باڈی کے اندر پیراسیٹس بھی انٹر کرتی ہے جو کی جسم کو اندر سے ڈیمیج کرتی ہیں مزہ کی بات یہ ہے کہ جب یہ بگ انسان کو کارتی ہے تو اس کے لپس بلون کی طرح پھول جاتے ہیں اور انہیں دیکھ کر ہی ایسا لگتا ہے کہ کسی انسیکٹ میں پپی کی ہوگی بارحال جو بھی ہو یہ بگز جانوروں کے لیے تو جان لے ہوتی ہیں لیکن انسانوں کے لیے یہ اتنی زیادہ خطرناک نہیں ہوتی براؤن ریسکولس سپائیڈر دوستو اگر سپائیڈرز کی بات کی جائے تو دنیا میں زیادہ تر لوگ ایسے ہیں جو کہ مکڑیوں سے ڈرتے ہیں اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ ان کی لوگ بہت ہی ٹیریفائنگ ہوتی ہے خاص کر کے لڑکیاں تو انہیں دیکھتے ہی چیخنا شروع ہو جاتی ہیں بیل یہ جو سپائیڈر آپ دیکھ رہے ہیں یہ دنیا کی سب سے خطرناک ترین مکڑیوں میں سے ایک ہے اس کا سائز ایک کوئن جتنا ہوتا ہے اور اگر آپ اس کی چیرے کو زوم کر کے دیکھیں گے تو آپ کو ایسا لگے گا جیسی یہ کوئی مانسٹر ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا فیس بہت ہی ٹیریفائنگ ہوتا ہے اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ یہ مکڑی بہت ہی خطرناک بھی ہوتی ہے ان سپائیڈرز میں ایلوٹین نام کا زہر موجود ہوتا ہے جب یہ کسی انسان کو کارتی ہیں تو ان کے زہر کی وجہ سے جسم میں انٹرنل بلیڈنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے اور ایون ٹیشو سیلز بھی ڈیمیج ہوتی ہیں اگر یہ کسی کو ایک دفعہ کارتی ہیں تو انسان کو صرف کمزوری محسوس ہوتی ہے اور کچھ دنوں کے اندر وہ ٹھیک ہو جاتا ہے لیکن اگر کسی وجہ سے یہ خطرہ محسوس ہونے پر زیادہ دفعہ کارت لیتی ہیں تو جسم کے اندر ہیوڈ انٹرنل بلیڈنگ کی وجہ سے انسان کی ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے شوکنگ بات یہ ہے کہ ان کا ڈنگ بہت ہی پین فل ہوتا ہے اگر ٹائم پر علاج نہ کروایا جائے تو اس کے زہر سے کوئی نہیں بچ سکتا یہ سپائیڈر واقعی میں بہت ڈینجرس ہے دوستو یہ جو ویئرڈ انسیکٹ آپ دیکھ رہے ہیں انہیں دوستس فلائے کہا جاتا ہے یہ اپنی بیلی کے وجہ سے بہت ہی فیمس ہیں ان کی بیلی اتنی موٹی ہوتی ہے کہ یہ دیکھنے میں بہت ہی انجیوجول لگتی ہیں یہ ٹائنی فلائز افریقہ میں پائی جاتی ہیں اور یہ افریقہ کی سب سے خطرناک ترین انسیکٹس میں سے ایک ہیں جب یہ کسی انسان کو کارتی ہیں تو اس کے جسم میں زہریلے ٹاکسس انٹر کر دیتی ہیں یہ زہر اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ انسان کے سینس آف کنٹرول کو ڈیمج کر دیتا ہے اس کے ڈنگ سے ایک خاص قسم کی بیماری پیدا ہوتی ہے جسے سلیپنگ سکنس کہا جاتا ہے اگر اس کے زہر کا ٹریٹمنٹ نہ کروایا جائے تو کچھ ہی دنوں میں انسان کی موت واقعہ ہو جاتی ہے آپ کو جان کے احرانگی ہوگی کہ افریقہ میں ہر سال پانچ لاکھ سے بھی زیادہ لوگ اس انسیکٹ کی وجہ سے مارے جاتے ہیں ایک اور انٹرسنی فیکٹ یہ بھی ہے کہ اس مکی کے ڈنگ کا علاج بہت ہی مشکل ہوتا ہے اس کے زہر کے ٹریٹمنٹ کے لیے جو میڈیسنز دی جاتی ہیں ان کی بہت زیادہ سائیڈ افیکٹس ہوتے ہیں اینیوے جو بھی ہو اچھی بات یہ ہے کہ یہ انسیکٹ صرف افریقہ میں پائے جاتی ہے اور ہمیں اس سے کوئی خطرہ نہیں ہے کلر بیز دوستو اگر بیز کی بات کی جائے تو یہ دنیا میں پائے جانے والی سب سے کومن انسیکٹس میں سے ایک ہیں ویسے تو زیادہ در مکیاں ہاملیس ہوتی ہیں لیکن یہ جو بھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ دنیا کی سب سے خطرناکترین مکیوں میں سے ایک ہے دیکھنے میں تو یہ ایک چھوٹی سی مکی لگتی ہے لیکن آپ بلیو نہیں کریں گے کہ یہ چھوٹی سی مکی انسان کو موت کے گھاٹ اتار سکتی ہے یہی وجہ ہے کہ اس کا نام کلر بھی رکھا گیا ہے ان بیس کی نیچر بہت ہی اگریسیو ہوتی ہے اگر کوئی انہیں ذرا سا بھی دنگ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ اس پر حملہ کر دیتی ہیں یا ایون کے جس چکہ پر یہ بیٹی ہوں اس کے پاس سے بھی اگر کوئی گزر جائے تو یہ اس پر ٹوٹ پڑتی ہیں ان کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہ مکیاں ہمیشہ گروپ بنا کر رہتی ہیں اور اگر کسی پر حملہ کرنا ہو تو یہ گروپ کی شکل میں ہی اٹیک کرتی ہیں جب یہ کارتی ہیں تو پورے جسم میں ان کا زہر پھیل جاتا ہے اس سے بھی شاکنگ بات یہ ہے کہ ان کے دنگ میں ایک خاص قسم کا سبسٹنس پایا جاتا ہے جو انسان کے جسم میں انتر ہوتے ہی اس کے نروز سسٹم کو ڈیمیج کر دیتا ہے جب یہ بیس گروپ کی شکل میں حملہ کرتی ہیں تو انسان کو موت کے گاٹ بھی اتار سکتی ہیں بارحال جو بھی ہو یہ بیس ریلی ٹیریفائنگ ہیں موسکیٹوز دوستو اگر مچھروں کی بات کی جائے تو یہ دنیا کی سب سے ایریٹیٹنگ چیزوں میں سے ایک ہیں آپ ان سے جتنا بھی بچنے کی کوشش کریں یہ آپ کو ڈھونڈ ہی لیتے ہیں نورملی جب ہمیں مچھر کارتا ہے تو ہم اس پر زیادہ دھیان نہیں دیتے بلکہ خارش کر کے اسے اگنور کر دیتے ہیں لیکن آپ کو جانکہ احرانگی ہوگی کہ مچھر ایک بہت ہی خطرناک انسیکٹ ہے زیادہ تر لوگ تو یہ سمجھتے ہیں صرف مچھروں کی وجہ سے مارے جاتے ہیں آپ سب سوچ رہے ہوں گے کہ ایک معمولی سا مچھر اتنے سارے لوگوں کو کیسے مار سکتا ہے ویل اصل میں یہ معمولی سا مچھر جب انسان کو کارتا ہے تو اس کے زہر سے ملیریا اور ڈینگو جیسی بیماریاں پھیلتی ہیں اور یہ دونوں بیماریاں اتنی خطرناک ہیں کہ ہر سال لاکھوں لوگ ان کی وجہ سے موت کا شکار ہو جاتے ہیں اور ان بیماریوں کو پھیلانے کی وجہ صرف ایک چھوٹا سا مچھر ہوتا ہے